دیکھ لے ہم سب بھائیوں کی حالت اللہ کے باستے آپ کوئی بھی اس روح سے نہ آئے کوئی جورپ نہیں جاتا ہے دس دس لائک کا انہوں نے ویزیٹ ویزے کا جو نا پیسے پیئی کیے تھے پاکستانی بھائیوں یہ دیکھ لو ہم سب بھائیوں کی حالت ہم کرگستان آئے تھے کام کے لیے آگے سے عوض بیلہ مشتوان ویلجی بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کی ساتھ جائد کی ویڈیو کا آگاز کرتے ہیں سب بھائیوں کو میرا سلام تو آج کی میری ویڈیو صرف ان بھائیوں کے لیے ہیں جو کیرگستان جا رہے ہیں یا جو اس چیز کے بارے میں معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں کیا کیرگستان سے ڈنکی لگ رہی ہے کیا وہ کیرگستان سے ایک زاکستان ہو کے رشیہ سے ہو کے بیلاروس کی طرف سے وہ یورپ جا سکتے ہیں کچھ لوگوں کا کہنا تھا کہ شاید یہ ڈنکی کا نیا روٹ کھل گیا جو کیرگستان سے پہلے یہ جو ڈنکی لگتی تھی یہ ترکی کی سائٹ سے یونان کی سائٹ سے تو جب وہ کشتی کا حادثہ ہوا تو اس کے بعد کچھ لوگوں کے ذہن میں تھا کچھ لوگوں نے یہ باتیں بنائی بھی کہا بھی کہ اب ڈنکی کا جو نیا روٹ کھل ہے وہ جی ہے کیرگستان کیونکہ لوگ کیرگستان جا رہے ہیں یا کذاکستان جا رہے ہیں یا وہاں سے جا کے تو انہوں کا کہنا تھا کہ وہ روز سے بیلاروس سے ہوتے ہوئے وہ جا رہے ہیں جی یورپ تو میں آپ کا بھائی انشاءاللہ سے ساری انفرمیشن لے کے آیا ہے آپ کے لئے ڈنکی کی کہ کیا واقعی لوگ جو ڈنکی لگا کے جا رہے ہیں کیونکہ میں تقریبا تقریبا چھے ماہ میں رہا ہوں کیرگستان میں سارے لوگوں سے ملا ہوں بڑے جو پرانے لوگ وہاں پہ بیٹھے ہوئے ان سے بھی میری بات چیت ہوئی ہے اس معاملے پہ مطلب کے اکثر لوگوں سے بات جو لوگ ویزے دے رہے ہیں مختلف کنٹریز کے لائک کذاکستان کے وہاں سے ویزے دے رہے ہیں یا رشیہ کا ویزے کی بات کر رہے ہیں یا بیلالوز کے تو ان سے بھی میری بات ہوئی کیا اس ڈنکی کے حوالے سے تو ابھی میں آپ کے لئے فل انفرمیشن لے کے آئے ہوں کیا ہم ڈنکی لگا کے وہاں سے جا سکتے ہیں کیرگستان سے یورپ کی طرف تو ویڈیو اینڈ تک دیکھئے گا ویڈیو آپ کے لئے بڑی مزہدار ہونے والی انشاءاللہ آپ کا بھائی جتنی ہو سے کہ آپ کو انفرمیشن دے گا اس کے مطلق ڈنکی کے مطلق جو کرگستان سے ڈنکی کا جو نائے راستہ وہ لوگ بتا رہے ہیں جب میں کرگستان گیا تھا تو میں جن کے ذریعے گیا تھا تو انہوں نے تقریباً دو سو سے تین سو بندے بھیجے تھے کرگستان میں ان کے ماشاءاللہ سے کچھ بیان یوں تھے کہ ہم نے دو سو سے تین سو بندہ بھیجے ہے اور اس میں سے تقریباً جو سکسی پرسنٹ بندے ہیں جیسے دنکی لگا کے وہ یورپ پہنچ گیا کچھ بیانات ان کی اس طرح تھے کہ ڈیل اس طرح مطلب کہ ڈیل کرنے کا طریقہ ہوتا ہے جو یہ ایجنڈ حضرات ہوتے ہیں ان کا ڈیل کرنے کا طریقہ ہوتا ہے تاکہ لالچ دیں دکھائیں ان کو کہ کیسے یہ وہاں جائیں گے یورپ اور یورپ کیوں کہ یورپ کا خواب ہوتا ہے لوگ لاکھوں روپیہ لگا کے جاتے ہیں چاری چاریس پچاس پچاس لاکھ تو میں نے جگین کر لیا ان کی بات میں میں نے کھٹ چلے ٹھیک ہے جی جب وہاں کیرگستان پہنچے لیکن وہاں تو ساری صورتحالی ڈیفرنٹ تھی اس چیز سے یہ جو بیانات تھے نا اس کے اس کے آگے بھی ایک ایجنڈ تھا اس کا دوست تھا جس کے جس کے ذریعے وہ سارا ویزے وغیرہ لیتا تھا اس لڑکے کا نام بھی میں بتاؤں گا آپ کو تو اس نے کہا کہ اس نے بھئی اس کے جو سکسٹی پیسنٹ لڑکے ہیں وہ یورپ ڈنکی لگا کے چلے گئے تو کچھ اس طرح کے ذہن میں ہیں یار کچھا تھوڑا لگ رہا کرگستان جانے کا اگر یورپ پہنچ گئے تو پیسہ ہی پیسہ ذہن میں تو سب کیا آتی ہے یہ ویڈیو صرف میری ان کے لئے جو کرگستان جائے صرف اس لیے رہے ہیں کہ وہاں سے ڈنکی لگا کے جا سکتے ہیں بھئی اس طرح کا کوئی سین ہی نہیں ہے میں وہاں پہ مجود تھا تو وہاں پہ کچھ لڑکے بارڈر پہ پکڑے گئے ڈنکی لگاتے تھے انہوں نے کیا کیا ایک کو تو اندھر ہی شوٹ کر دیا باقی جو تھے انہوں نے اریسٹ کر کے انہوں نے فوراں جو ان کا افیر تھا وہاں پہ بھیج دیا تو کچھ کے انٹریوی ہوئے کچھ کے ابھی میں ایک ویڈیو بھی ساتھ اٹیاج کر رہا ہوں یہ ویڈیو بالکل بالکل نیو ویڈیو ہے ڈنکی والوں کے لیے جو سوچتے ہیں نا کرکستان سے ڈنکی لگا کر جا سکتا ہے تو یہ بالکل جو ہوتا ہے پاکستانی بھائیو یہ دیکھ لو ہم سب بھائیوں کی حالت ہم کرکستان آئے تھے کام کے لیے آگے سے رمضان جیسے اور کرکستان جیسے لوگوں نے ہم سے پیسے لے کے کہتے تھے آپ کو یورپ بھی جیں گے کزاکستان کے ذریعے تو ہمیں گیر قرونی بارڈر کر آسکر ہو آئی ہے کزاکستان کی تو ہمیں آرمی والوں نے پک رہا ہے یہ دیکھ لیں ہم سب بھائیوں کی حالت اللہ کے لیے اس راستے سےنا کے لئے کوئی یورپ نہیں جاتا اس راستے کوئی بندا ہے كروڑن ہی جاتا ادھر کوئی کام نہیں ہے رمضان اور کرکستان جیسے لوگ رمضان علی جیسے لوگوں پہ차 کوئی اطماعات نہ کریں یہ دیکھ لو ہم سب بھائیوں کی حالت رمضان اور کرکستان جیسے لوگوں نے بزرس مڑھایا اپنا سب جوخہ دیتے ہیں یہ یہ دیکھ لیں ہم سب بھائیوں کی حالت اس ٹائم ہم جیل میں آئے دیکھ لیں کیا حال ہو گیا ہم سب بھائیوں کا اللہ کا واسطہ بھائیوں ادھر کو نہ آنا گیر کنمی نہ آنا ویزا لے کے آنا آنا تو ویزا لے کے آنا قزاکستان آگے بات رہ گی کہ کیا ہم کیرگستان جائیں وہاں سے جا کے آگے کا ویزا لے لیں مطلب کہ قزاکستان کا ویزا بھی لے لیں قزاکستان سے ہم رشیہ کا لے لیں رشیہ سے ہم بیلاروس کا لے لیں ہم شاید ویزا کیونکہ جو بیلاروس پہنچ کے آئے ہیں تو پھر وہاں سے ایزی ہو جاتا ہے کیونکہ وہاں صرف ایک بارڈر رہ جاتا ہے تو وہاں پہ ان کی اوپن ٹریڈ ہے تو بندہ وہاں پہ ڈنکی چل رہی ہے وہ جو اصل چیز ہے وہاں سے چل رہی ہے لیکن یہ ہے کہ اس سے پہلے آپ اتنے ویزے کیسے حاصل کریں گے قزاکستان کا ویزا صرف اس کو ملتا ہے ویزٹ ویزے پہ اگر ہم جائیں تو ہمیں وہاں جا کے بھی ویزا قزاکستان کا نہیں ملتا اگر ہم ورک پہ جاتے ہیں تو ہمیں قزاکستان کا وہاں سے ویزا ملتا ہے لیکن جب ہم قزاکستان پہنچتے ہیں تو ہمیں قزاکستان سے رشیہ کا ویزا ملنا تو ہمیں ہمارے پاسپورٹ پہ ہی ہوتا ہے اگر ہمیں قزاکستان میں مل سکتا تو ہمیں پاکستان سے کیوں نہیں ملتا حسین والی بات تو یہ ہے پاکستان سے رشیہ کا ویزا لینا دیتے ہی نہیں ہے بھئی ہمیں وہ ادھر سے اگر کوئی آپ کا کوئی ریلیٹیو ہے یا کوئی تلق والا ہے وہ آپ کو ویزا رشیہ سے دلوا سکتا ہے ویسے اگر آپ یہاں سے ان کے بیسی میں اپلائے کرے ورک کے لیے یا کسی کے لیے وہ ہمیں پاکستانیوں کو ویزا بلکل نہیں دیتا تو آپ سوچیں کہ ہمیں ویزا تو ملتا نہیں رشیہ کا تو ہم کیسے وہاں سے بہر رسو جائیں گے دس دس لاکھ کا انہوں نے ویزے کا جو پیسے پیئے کیے تھے ایجنٹ کو تو ایسے سمجھ لیں کہ میرا انہوں کا کچھ انٹرویو وغیرہ بھی میں گیا تھا ان سے بات وغیرہ کی تھی انٹرویو تو نہ وہ بات کی کر دیں میں گیا تھا ان کے پاس بات وغیرہ ہوئی ایجنٹ نے ان کو کہا کہ آپ نے ایک مہینے یہاں بیٹھنا ہے خرچہ میں کروں گا آپ نے دس دس لاکھ مجھے دینا ہے میں آپ کو یورپ لے کے جاؤں گا تقریبا ان کا جو ویزا تھا وہ ختم ہونے پہ پہ پہنچ گیا پھر انہوں نے ایجنٹ کو پکڑا ان کے گھر والوں نے ان سے ایجنٹ سے پیسے وصول کیے جو دس دس لاکھ دیا اور اس کے بعد اس سے جو نا ریٹرل ٹکٹ کے بھی پیسے لیے کیونکہ ساری غلطی تو ایجنٹ کی تھی کیونکہ ان کا ٹائم بھی بیسٹ ہوا وہ آئے بیٹھے کچھ نہ کچھ نقصان بھی ہوا لیکن یہ جو بات ہے کہ وہاں سے ڈنکی تو وہ بھئی بلکل ہی کیرگستان سے ڈنکی لگانا بلکل ہی پوسیبل نہیں ہے نہ وہاں سے ڈنکی لگتی ہے رہی بات ویزوں کی تو کذاکستان کا ویزا ہے جیلی مل جاتا ہے وہاں سے اور بات کریں رشیہ کا ویزے کی تو رشیہ کا ویزا بھئی ہمیں پاکستانی پارٹ سپورٹ پہ نہیں ملتا بیلا روز کا ویزا لینا ہو تو وہ بھی انتہائی مشکل ہے مل جاتا ہے لیکن انتہائی مشکل ہے تو پیسے لگائیں اس وہی بات آ جاتی ہے اگر آپ پیسے ہی لگا سکتے ہیں تو آپ پیسے لگا کے آپ سیدھا چلے جائیں یورپ ڈنکی کا راستہ تو سیدھا موت کا راستہ ہے رشیہ کے جو صورتحال ہے وہ اپنے بورڈر کی اوپر کسی کو بھی وہ برداشت نہیں کر سکتے جو ان کی یکرین کے ساتھ ہالیڈی جنگ چل رہی ہے تو وہ اگر جو بندہ پکتے ہیں میکسٹیمم چانس تو ان کے ہوتے ہیں اگر وہ شوٹ آؤٹ نہ کریں تو وہ پکڑا جائے گا پکڑا گیا تو پاکستانی ہے تو یہ سوچ لیں کہ جیسے طرح کے حالات جس طرح سے ہم امریکہ کے غلام بنتے جا رہے ہیں تو وہاں سے بندہ ہمارا چھوٹنا مشکل ہے تو سوچ سمجھ کے جائیں جو یہ سوچ کے ویزا لے رہے ہیں کرگستان کا کہ ہم ڈنکی لگا کے یورپ چلے جائیں گے تو وہ سرہ سر جھوٹ ہے وہ پوسیبل نہیں ہے تو میرے بھائیو اگر میری ویڈیو آپ کو کچھ اچھی لگی ہو یا بہتر لگی ہو تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر ضرور کر دیں اپنے ان دوستوں کے ساتھ جو بھی یہی پلان لے کے چل رہے ہیں کہ ہم جائیں گے کرگستان اور کرگستان سے ڈنکی لگا کے چلے جائیں گے جو کہ بلکل ہی پوسیبل نہیں ہے